موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروغ سیل گویندی آج ہمیں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی مقبول ترین جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا فور کے گلبرگ ٹو ڈاکٹر مبشر حسن کی رہائش گاہ جہاں پہ ظرفیکار علی بھٹو نے پاکستان کی سب سے مقبول عوامی جماعت کی بنیاد رکھی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی تیس نومبر 1967 کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر حسن ہم ان سے پوچھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیام کی تاریخ پاکستان کی سیاست اور ان کی سیاست اور ظرفیکار علی بھٹو کی سیاست جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ فرق مہربانی ہے تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے رکنے کا نام نہیں لیتی جہاں تک اور تم آئے ہو اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ سب سے مشہور اور پاپولر جگہ ہے 4K گلبرگ ٹو مین بولیوارڈ پر اور یہاں پر پیپلز پارٹی کا خیام اس طرح لایا گیا کہ مستر بھٹو چاہتے تھے لاہور میں جلسہ کرنا اور ان کو کسی نے جگہ نہ دی پارٹی کے لیے پارٹی کے لیے تاکہ وہاں میٹنگ کریں اور پارٹی کا اعلان کریں میں سیاست میں نہیں تھا تو میرے پاس یہ لڑکے آئے یہ پرانے جاننے والے تھے کہنے لگے آپ کے ہاں جلسہ کر لیں اچھا ہے میں نے کہا بھئی یہاں کر لو مگر میرا یہ میدان تو ٹھیک نہیں ہے اس وقت ہمیہ عبدالخالق آگئے جو جی ہاں لاہور کے پرانے سیاسی رہنمات ہیں اور مینار پاکستان کے بنانے والے بنانے والے بلکہ میرا بھانجا تو انہیں خود مینار پاکستان کہتا تھا خیر وہ آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کے بڑے پکے ممبر تھے وہ مادر ملت کے بھی ساتھ ہیں مادر ملت کے الیکشن میں بڑا کام کیا تو انہوں نے جگہ وغے صاف قرآ دی ہم یہ شامیانہ قرائے پہ مگا لیا کرسیاں مگوالی ہیں اور پیپلز پارٹی کا قیام شروع ہو گیا لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ ایوب خان ہمارا جلسہ نہ اُلٹوا دے ادھر ہی اسی جگہ پہ ہاں تو اپنی طرف سے آپ کو پتا ہے کس طرح نوجوانوں میں ہوتا ہے جی پھولا سی آئی ڈی کا ہے پھولا سی آئی ڈی کا ہے شک کرتے ہیں مگر کوئی ایسی واقعہ پیش نہیں آیا مٹھ صاحب نے جلسہ کیا تقریر کی اور میں دور زمین پر بیٹھ رہا کرسیوں کے بھی پیچھے کتنے لوگ تھے اس میٹنگ میں تاسیسی جلاس میں اندازن بھئی صحیح بات تو جب پتا چلے گی جب میں بل اٹھا کے دیکھوں کرسیوں کا لیکن چند سو کرسیاں تھی چند سو کرسیاں تھی اور دو پہر کے کھانے کا انتظام تھا اس سے پہلے میں نے کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کی تھی اور اس جلسے میں بھی کنوینشن میں میں نے کوئی تقریر نہیں کی کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تقریر کیا کرتے ہیں سیاسی تقریر کیا کرتے ہیں لیکن پارٹی بن گئی اور میں نے سوچا کہ پارٹی کے یونٹ قائم کیے جائیں شاکھیں قائم کی جائیں یونٹ تو نہیں تو پاکستان میں اس سے پہلے مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی تھی لاہور میں اس کی چار پرانچز تھی پورے لاہور میں صرف ہم نے جب پارٹی بنانی شروع کی تو لوگ امڈے چلے آئے ہمارا دفتر بھی کھولے ہمارا دفتر بھی کھولے چند مہینوں میں چالیس ہو گئیں چالیس ہو گئیں تو میں نے سوچا کہ اب اس قابل ہیں ہم کہ پریس کانفرنس کریں اس کے بعد فیصلہ کیا پریس کانفرنس کا نہیں کہ یہ انانس کردیں کہ ہماری چالیس شاخیں ہیں تو یہ شاخیں بڑھتی گئیں اور ہمارا الیکشن جیتنے سے پہلے ڈیڑھ سو کے قریب شاخیں تھی صرف لاہور میں صرف لاہور میں اور آپ اس کے سیکٹی جنرل تھے لاہور کے یا صدر تھے انہیں وہ معاوزہ دنگ بہت بہت پاپولر تھے چیئرمین ہوتے تو ہر کوئی چیئرمین تھا بھٹا صاحب بھی چیئرمین تھے اور پھر آلٹیمیٹلی بھٹا صاحب کو یہ بہت بورا لگا کہ میرے ہاں ہر کوئی چیئرمین ہر بہلے میں چیئرمین تو انہوں نے کہا کہ نہیں چیئرمین صرف میں ہوں گا اور باقی سب تم لوگ پریزیڈنٹ ہو گئے تو ہم پریزیڈنٹ لاہور بن گئے یہاں جب پارٹی بنی تو آپ کو توقع تھی اور ضرفیکار علی بھٹا کو کہ یہ اتنی پاپولر پارٹی بن جائے گی اگر مجھے سیاست کی صحیح طرح سمجھ ہوتی یا میرا تاریخ کا علم ہوتا تو مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا وہ تو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے یہ ضرفیکار علی بھٹا کو خود پتہ نہیں تھا یہی میں پوچھنا چاہ رہا ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی پاپولر پارٹی بننے جائے ان کو اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہ لاہور والوں نے پنجاب والوں نے اور سندھ کے ان علاقوں میں جہاں انڈین بومز گرے تھے ان لوگوں نے تو اپنی نمبر ایک کونٹردیکشن انڈیا کے ساتھ بنا لی تھی اچھا جو سکسٹی فائیو کی وار کے اثرات ہیں سکسٹی فائیو کی وار کے بعد اور اور ذلوکار علی بھوٹےوں نے تقریر کی سیکیورٹی کاؤنسل میں اس سے اکدم ان کا سٹیچر بڑھ گیا یعنی وہ نیشنلسٹ اور انٹی پیلیسٹ لیڈر بن کے ہوگے انٹی انڈیا انٹی انڈیا انٹی انڈیا وہ نیشنلیزم ہی آ گیا جو بھی انہوں نے ہاں نیشنلیزم آ گیا پاکستان کا نیشنلیزم پاکستان کا نیشنلیزم وہ نیشنلیزم جس کے مطالق انہوں نے انیشنلیزم جس کے مطالق انہوں نے انیشنلیزم انیشنلیزم کے بعد کتاب بھی لکھی تھی میتھ آف انڈیپینڈنس اردو میں ترجمہ بھی ہوا آزادی موہوم تو پھر انہیں پتا چلا کہ آزادی وغیرہ کچھ نہیں ہے ہم تو پریشرز میں ہیں اور انہوں نے جب آزادی کا نام لیا تو بہت جلد پاپولر لیڈر بن گئے زور فکارلی بھٹوں سے پہلے آپ ملے نہیں تھے کہ یہ لڑکانہ ترین سفر کر کے ہاں لڑکانے میں گیا تھا یہاں پر فروری بات سٹھ کی بات ہے یہ ایک نہیں بات کی ہے ہمید نیزامی کا یوم موففات منا رہے تھے تو اس پر ان کو تخریق کرنے کے لیے دعوت دی ہم نے جب مجید نیزامی نے مجھے ایک انوٹیشن دیا وہ میں لے کے گیا بھٹو صاحب نے منظور کر لیا اور وہ آئے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ذول فکار علی بھٹو کتنا پاپولر ہے تو جب وہ وائم سی ہال میں جلسہ کیا مال روڈ پہ پہنچے وہ وائم سی کے سامنے تو وہ وہ مومڈ اتنا رشتہ اتنا زبرتست کپڑ کا برا حال ان کے اور بڑی مشکل سے وہ ہال میں پہنچے ہال میں بھی برا بہت رش اور بہت جوش فرحال بھٹو صاحب کے لئے بڑی خوشی کی بات تھی اور بہت اچھی تقریر کی انہوں نے اور ہمیں یہ مشکل کہ اب یہ واپس کیسے جائیں وہی ایم سی ایسے اپر سٹوری پہ ہے اپر سٹوری پہ تو وہاں میں نے کاؤسر علی شاہ سے کہا کہ بھئی ایک سوڑی لگا دا ادھر سے سو پھر سڑی پر پہلے میں اترا پھر پھر مسٹر بھٹو پھر ہمیں فوکس واغن میں بیٹھ گئے آپ کی فوکس واغن میں بیٹھ گئے ہاں جو بھٹو صاحب کی وجہ سے مشہور ہوئی اور میں جا رہا تھا ان کو لے کر فلیٹیز ہوتل جہاں ٹھہرتے تھے وہ کہہ لے گا نہیں بھئی چلو گھومنے کچھ گھومنے لے گھومنے لے ہاں ہاں سمجھے راستے میں وابڈا بیلڈنگ آگے میں نے کہا کہ کسی خراب بیلڈنگ بنائی ہے اسے ہیڈیس سٹرکچر کہ نہیں تمہیں پتا ہے کہ وہ ہندوستان میں جو اس نے کسی خراب بنایا تھا وہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہوا امریکن ایمبیسی بیلڈنگ نیو ڈیلی نیو ڈیلی پاکستان کی بیلڈنگ کے وقت اس کا کوئی ایسا اندر رومانٹک نہیں خریف خریف نہیں تو اس طرح پیپلز پارٹی یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے زلفیکار علی بھٹو شہید اور آپ نے اور باکی سب لوگوں نے پیپلز پارٹی کن لوگوں کے لیے بنائی تھی اور بہی وہ تو بڑے بات آبیس تھی جو ہمارے ساتھ تھی بڑے لوگ تو ہمارے مخالف تھی جو بڑے بڑے کماران طبقے سے لوگ تھی ان لوگوں نے بنائی تھی یہ دکھائیں وہ دکھا رہے ہیں iki geç ان لوگوں نے بنائی اور انہی لوگوں کیلئی بتایا انہی کی پیپلز پارٹی تھی انہی کی پیپلز پارٹی تھی اس کے نام پہ خوکر ٹاؤن بنا ہوا ہے خوکر ٹاؤن اس پرکر کے نام پہ ہے اس پرکر کے نام پہ ہے اچھا واہ تو یہ ایک تو انقلاب تھا یہ وہاں رکھیں ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اچھا رات صاحب یہ بتائیں کہ انیس سو ستر کے انتخابات ہوئے اور زلفیکارلی بھٹو کی پارٹی ایک ویسٹ پاکستان میں بڑی پارٹی بن کے اوبری اس کی بنیاد وہ پاکستانی نیشنلزم تھا یا وہ جو پروگریسیو ایجنڈا تھا جو مینی فیسٹو تھا پیپرز پارٹی کا بھئی اصل بات تو ہمارا ہماری انڈیا سے کونٹرڈکشن تھی اصل بات وہ تھی لیکن سوشیلزم تو پاپولر آپ کی پارٹی نے کیا پاکستان میں اب ہوا یہ کہ ایک بہت ذہین اور تجربکار اور عالم فاضل افصر تھے ان کو ہم رحیم صاحب کہتے تھے جے رحیم جے رحیم جلال الدین عبد الرحیم وہ کیلکٹا کے بڑے خاندان کے تھے سر عبد الرحیم کے بیٹے تھے سوروروردی سے ان کا رشتہ تھا جے رحیم صاحب تھے جے رحیم صاحب تھے اور دوسرے جو لوگ تھے جو ساتھ ہوئے بھوتا صاحب بہت پاپولر تھے دوسری طرف رحیم نے کہا دیکھو میں نے اتنا کچھ لکھا ہے میرے کسی ایک پیرگراف میں اسلام اور سوچالزم کا نام اکھٹا نہیں آیا رہیم صاحب بھی اسلام کے بہت بڑے عالم تھے اچھا عالم تھے ہاں عالم تھے ان کو سب پتا تھا انہوں نے پارٹی فلیک پہ چھوٹا پیمفلیٹ لکھا ہے رہیم صاحب نے رہیم صاحب نے کہ یہ ہمارے تین کلرز جو ہیں اس میں اس کا کیا مطلب ہے اور کس طرح یہ تینوں کلرز جو ہیں تاریخ میں اسلامی کلر رہ چکے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے تینوں کلر اسلامی کلر رہ چکے ہیں یہ ڈیفائن کیا جے رہیم نے بس پھر پیپلز پارٹی لیکن اس میں بابا سوشلزم شیخ محمد رشید جیسے لوگ بھی تھے جو کسان لیڈر تھے اور ایسے لوگ بھی تو تھے کسان لیڈر کو ساتھ لینے کی خواہش پنجاب کے لوگوں نے ذلفکار علی بھٹو کے دل میں ڈال دی تھی اچھا اور انہیں بہت میند کی کنہوں نے شیخ صاحب نے بھٹو صاحب نے اچھا بھٹو صاحب شیخ صاحب کو ساتھ لانے کی اچھا اور شیخ صاحب بھی آپ کو پتا ہے اڑیل آدمی تھے بہت اڑیل تھے میں انہیں جانتا ہوں اڑیل آدمی تھے وہ تیار ہو گئے اور بڑی مشکل سے تیار ہوئے مگر اس بات میں کامیاب نہ ہوئے وہ کہ پارٹی کے اوریجنل منیفیسٹوں میں لکھوائیں کہ ہم لینڈ ریفارم کریں گے وہ کامیاب نہ ہو سکیے نہ ہوئے شیخ صاحب ہاں شیخ صاحب کامیاب نہ ہوئے بھٹو صاحب نے وعدے کیے کہ میں کروں گا اور انہوں نے بعد میں انہوں سے بھی کی دو دفعہ کم از کم لیکن گورنمنٹ بن گئی وہ حالات آپ کو پتا ہے شیخ صاحب وہ وزیر بن گئے لیکن یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جیت گی انیس ستر کے انتخابات میں اور ذرفکار لی بھٹو پر ایک بڑا الزام یہ لگتا ہے ان پر کہ وہ شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ مجیب کے منڈیٹ کو بھی ایکسپٹ کیا جائے اس حوالے سے ان کی تقریروں کو بڑا ڈیمیج کر کے پیش کیا گیا اور آپ کے تو آپ تو وٹنس ہیں کہ مہین مصطفیٰ خر گئے تھے بڑا صاحب کے ساتھ مشرقی پاکستان شیخ مجیب کو ملنے کیا مذاکرات ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کہاں تک پہنچ چکی تھی شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات میں شیخ مجیب نے اپنا پروگرام جو تھا اس کے چھ پوائنٹ تھے ملکل مشہور ہیں چھ پوائنٹ اب چھ پوائنٹ میں ہمیں شیخ مجیب سے کہیں اختلاف ایسی نہیں تھا کہ ہم نہ مانیں البتہ آدھا پوائنٹ شیخ مجیب کا ڈیمانڈ تھی کہ الگ الگ سٹیٹ بینکس ہوں یعنی کہ الگ الگ کرن سے ہو جائے دونوں یونٹس کی سٹیٹ بینکس جب دو ہوں گے کہ یہ ملک میں تو دو ریاستے ہوں گئیں اس پر صرف اختلاف تھا آدھے نکتہ جو تھا ہاں ہاں صرف یہ اختلاف تھا مجھے یہ بتائیں ہٹ درمی بھٹو صاحب کی تھی یا شیخ مجیب کی تھی ہٹ درمی نہ بھٹو صاحب کی طرف سے تھی نہ شیخ مجیب کے ساتھ کی طرف سے تھی یہ سازش ہماری فوج کی تھی اچھا وہ نہیں تھے چاہتے کہ یہ دونوں کامیاب ہوں کیا سازش تھی ان کا یہ تھا کہ پہلے تو وہ مجیب کو قرار دیں باغی پاکستان سے اور اس کو ماریں اور ختم کر دیں عوامی لیگ کو اور اس کو ختم کرنے کے بعد مغربی پاکستان میں آپریشن کریں اور پیپلز پارٹی کو بھی کرش کر دیں اچھا یہ سازش تھی یہ پروگرام تھا ان کا اور یہ پروگرام ان کا ناکام ہوا کیونکہ فوج کو اس پاکستان میں شکست ہوئی اور وہ بانگلہ دیش بن گیا بھٹو اور مجیب معاملہ تیہ کرنا چاہتے تھے تیہ کرنا چاہتے تھے اور میں کیا بتاؤں بڑے لمبے دسکشن ہوتے تھے ہمارے اور مجیب جو تھا وہ اس پہ کہ انڈیا دوستی کے الزامات فوج کی طرف سے بہت تھے یہاں بھی کچھ پارٹیاں تھی جو مجیب و رحمان کو غددار سمجھتے تھی ان کے چھ پوائنٹ کی وجہ سے انیس سو میرا خیلے پینسٹ یا چھے سٹھ میں مجیب و رحمان نے لاہور میں تقریر کی تھی اس میں سکس پوائنٹ پا فورمولا دیا تھا بات بنی نہیں ہے حاصل میں تو یہ ہے کہ پنجابی اور بنگالی دو الگ قومیں ہیں پنجابی اور دونوں ڈومینیٹنگ ہیں برے سگید میں بنگالی بھی بڑھ بنگال کو ہم نے خوب مارنے پیٹنے کی کوشش کی کامیاب نہ ہوئے بنگال نے ہم نے آزادی لے لی یہاں کشش کی وہ کامیاب ہو گئی دو باتیں مجھے نکتے میں بتائیں آپ صرف اکار علی بھٹو کی وہ جو تقریر کوٹ کی جاتی ادھر ہم ادھر تنگو اس کی تردید ہو گئی تھی یہ انہوں نے کہا تھا یہ جمعہ نہیں انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ کہا بھائی دیکھو تم نے اس پاکستان میں ہم نے مجوریٹی حاصل کی ہے ہم نے یہاں حاصل کی ہے اور مل کے پاکستان کی لئے کام کریں یہ ان کی تقریر تھی جو لاہور میں کی انہوں نے جس کو اخبار نویس نے کہا دیا ادھر ہم ادھر تم ہاں ہاں تو وہ بس جملہ بن گیا وہ اباس اتھر کا اباس اتھر صاحب کا بڑا گنام نے طور پر برا آدمی تھا اچھا اباس اتھر اچھا کیونکہ اس نے یہ ایسا شوشا چھوڑا جو اپوزیشن نے پکڑ لیا اچھا ہم کلیریفکیشن کرتے رہے وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کی اچھا ایک لفظ میں بتائیں آپ تو بھٹو صاحب سے اختلاف رائے بھی رکھتے تھے اتفاق بھی رکھتے تھے آپ کی ایک رائے بھی تھی آپ ذل فکار علی بھٹو کو جیسے ایک سنٹینز میں کہا جاتا ہے کہ ذل فکار علی بھٹو نے پاکستان توڑا آپ سمجھتے ہیں ذل فکار علی بھٹو نے پاکستان توڑا یہ الزام سو بھی جد غلط ہے کیا الزام کہ ذل فکار علی بھٹو نے پاکستان توڑا پاکستان تو تاریخ نے توڑا اچھا علاق علاق تاریخ کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور لیکن اگر کسی بھی الزام لگانا بھی ہے تو تو وہ پاکستانی فوج پہ لگے گا صرف یایا پہ بھی نہیں یایا پہ بھی نہیں یایا اور اس کے سپورٹر اس کے سپورٹرز جی ان پہ لگے گا دیکھئے فرق بہت تھا اس پاکستان کی آبادی زیادہ تھی ان کے اسیمبلی کے ممبر زیادہ تھے پاکستان کی فوج نے جو دیکھا کاریز مقرد اس پاکستان کی دیکھا اس پاکستان کی دیکھا اور تمام پاکستان کی دیکھا وہاں مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں اور یہاں اتنی ڈیویزنز تھی تو یہ بڑی ہماکت کی بات تھی انفیکٹ سچ تو یہ فروخ کہ ہم پنجابی جو تھے ان کو گھٹیا سمجھتے تھے بنگالیوں کو چھوٹے قد کا چھوٹے قد کے بزدل اتنی زچاتی یہ لفظ ہوتے تھے نوائی وقت کا ایڈیٹوریل ہے اچھا ایڈیٹوریل ہے چھوٹے قد والے چھوٹی چھاتیوں والے یہ کیا ڈیفینڈ کریں گے یہ مجید نظامی صاحب کی نہیں ان کے اببہ کا اچھا اببہ کا میرا آپ کے دوست جو تھے ان کے اببہ ان کے بڑے بھائی اچھا بڑے بھائی ہاں یہ ان کا ہے دوسرا یہ تھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑے پاکستان کے مقتدر شخص نے یہ تسلیم کیا میں آیا ہی اس پاکستان سے پارٹی بنانے مان گیا تھا ہاں گے تھے آپ لوگ تو میں نے کہا کہ کہ سر وہ اس پاکستان والوں کو ہم کہیں کہ بھٹو صاحب آرہ ہیں دھا کا اے ارپورٹ پر چلو تو وہ کہتے تھے ہمیں پیسے دو جانے کے لیے اچھا تو انہوں نے کہا کہ میان اس پاکستان کے ایمینے کی تنخواہ ہم نے ایک سو تین تالیس روپے رکھے اچھا ایک سو تین تالیس روپے مہینے میں جتنے چاہے ایمینے خرید لو اور مغربی پاکستان میں دونوں ونگز کی حمایت سے حکومت کرو اچھا یہ بتائیں جو انیس سو ستر میں انتخابات ہوئے اور پھر اکتر میں انتقال اقتدار ہوا ذلفکار ریبوٹو امریکہ میں تھے پھر وہ اٹلی کے راستے شاید آئے انتقال اقتدار کیسے ہوا تھا اس کی کیا کہانی ہے مصطفیٰ خرکون نے کہا آپ انڈی میں رہیں وہ کیا تھا سارا معاملہ کیا سسٹم بنایا بھٹو ساتھ میں انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد پاکستانی فوج نے انڈین فوج کے سامنے سرندر کر دیا اور انڈین جرنیل نے پاکستانی جرنیل کے اپنی تلوار سے وہ بلے کاٹے یہ ان کی کوئی رسم ہے سرندر کی اب بتاؤ پھر یہ پاکستانی فوج کی کیا عزت رہ گئی یہاں بغاوت ہو گئی ایک ایر مارشل رہیم اور ایک جو سینئر لفٹین جنرل تھا گول حسن دونوں نے فوج کو اپنی طرف کر لیا آئے بھٹو ساتھ کے پاس کہ آپ چارج لے لے بھٹو ساتھ یہاں نہیں تھے تو روم آکے بیٹھ گئے آنے سے انکار کر دیا پھر مصطفہ خر اور ظلفکر علی بھٹو کے درمیان کوڈ تھا اچھا کوڈ کوڈ مصطفہ خر ان سے کہتے رہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مگر یہ یہ فائنل کوڈ لے تھا ہاں اچھا کوڈ یہ تھا آپ آ جائیں اسے ترن کی جاب اچھا یہ تھی گرین سگنل آپ آ جائیں اسے ترن ترن کی جاب ترن کی آپ آ جائیں بھی نہیں ہاں اسے ترن کی جاب تو روم میں جب یہ فون کیا تو بھٹو ساتھ آئے پتہ چلا نو بجے ان کا جہاز آئے گا سڑھے نو بجے تو یہاں سے بھی جہاز آٹھ بجے چل کے پہنچتا تھا کاراچی سے لاہور لاہور سے تو رحیم اور ہم پہنچے کہ ہم رسیف کریں اور وہ نے بتائیں بھٹو ساپ کو کہ کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہمارے جہاز کو اتر نہیں نہیں گیا آپ کے جے رحیم جس میں ہاں جب جہاز اتر آپ کہاں ہیں بھٹو ساہب ہمارے جائے ہمارے جائے مستفا خر نے اپنی کار میں مستفا خر ایرپورت سے لے جا رہے تھے تو کار میں کور آدمی بیٹھا تھا وہ کون تھا جس کی کار تھی کوئی سرگوڑے کا تھا ٹیوانا یا کیا اس کے مو سے کچھ نکلا تو بھٹو ساپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے نکالو اس موٹر سے اسے سڑک پہ چھوڑ دیا جس کی گاڑی تھی جس کی گاڑی تھی اچھا کہاں گئے کہاں گئے ہم بھی پہنچ گئے اسلامباد پتہ چلا کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ہم پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے کہ خبر نہیں ہے کیا بات مان لے ذلوکار علی بھٹو ملنے کی کوشش کی وہ نہیں آتے باہر جب بہت دفئے آدمی بھٹو بھیجا تو انہیں خوصہ آیا بھٹو صاحب کو کہ یہ رہیم مجھے کیوں تنکھر رہا ہے اور میں آئے وہ ماتھے پہ شکن پڑی ہوئی کیا بات ہے بھٹو صاحب نے کہا کہ میں چیف مارشل لو ایڈمنسٹریٹر بن گیا ہوں بن چکے تھا بن رہا ہوں تو رہیم صاحب آکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے نہ بتائیں کیا ہو رہا ہے اب نہ بتائیں مجھے نہ بتائیں اچھا خود خوش بھٹو صاحب خوش ہاں رہیم صاحب اچھا رہیم صاحب خوش رہیم صاحب خوش تو مہاں سے وہ نکلے چیف مارشل لو ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بن کے پنجاب ہاؤس گئے اب میں بھی پہنچا پنجاب ہاؤس تو مہاں کے بڑے کمرے میں وہ بیٹھے تھے میں چل گیا تو ایڈی سی نے مجھے روکا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان بن گیا اور انہوں نے دوکنا چیدو کر دیا مجھے روکا کہ تم نہیں جا سکتے جی خیر خوش خوش نیبوتو صاحب نے شارہ کیا یا کیا کیا میں واپس دروازے تک گیا تو اس نے انعنونس کیا سر ڈاکٹر مباشر حسن جیسے پر دربار شروع ہو گیا دربار شروع ہو گیا اچھا ٹرانسول پاور تو چونکہ مارشلہ سے کوئی آئین نہیں تھا تو یہ لوجیکل تھا نا ہاں لوجیکل یہ لوجیکل تھا یہ الزام غلط ہے چونکہ وہ بوری آئین بھی لے کے آگئے پھر جل فکار لے بھٹھو بعد میں چار مہینے میں چار مہینے میں تو یہ لوجیکل تھا یہ جو الزام ہے جی وہ سیول مارشلہ ایڈمیسٹریٹر بن گئے ہوتا نہیں تو کس آئین کے تیر کیسے ہیں یہ لوجیکل تھا ہاں بالکل یہ لوجیکل تھا اچھا وہ اقتدار میں آگئے گل حسن اور ائر مارشل رحیم ان کو لائے جیسے آپ نے کہا پھر اقتدار میں آنے کے بعد وہ گل حسن آرمی چیف تھے ان کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہوا کیوں ہوا اور وہ تبدیلی کیسے بھی چونکہ آپ اس میٹنگ میں تھے فررخ اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ مجھے کچھ بنا دیں تو آپ مجھے بنا سکتے ہیں تو پھر ہٹا بھی سکتے ہیں جس کے پاس بنانے کی طاقت ہے اسی کو ہٹانے کی طاقت ہے ظاہرے طاقت اس کے پاس ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ہٹاؤں گا تو وہ بھٹو کو ہٹانا چاہتے تھے گل حسن چاہتے نہیں تھے لیکن یہ تو میں اصولی بات بتایا یہ منتقی بات ہے منتقی بات ہے اور فوراں افوائیں پھیلنے کیرو ہو جاتی ہیں پھلاں نے یہ پہ سرا کہا پھلاں نے یہ پہ سرا کہا اس طرح بھی کچھ ہوا ہوگا لیکن ہوا کیا بھٹا صاحب کیوں مجبور ہوئے وہ میٹنگ کیسے ہوئی آپ بھی وہاں تھے جو میری طلاع ہے گل حسن صاحب بھی تھے رحیم بھی تھے نیول چیف بھی تھے کیا ہوا تھا بھٹو صاحب نے فائنل کیوں فیصلہ کیا کیسے ہوا آپ تو ویٹنس ہیں ہم لوگ تو جو جو حکمران کی پوشت ہے اس سے نواقف ہی ہوتے ہیں نا ہم تو گل حسن اور رحیم نے بھٹو صاحب سے اوٹ وغیرہ لے لئے اور وہ بن گئے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب رحیم اور گل حسن کو کیسے ہٹایا جائے وہ تنگ کرنے لگے تھے بھٹو صاحب کو مشورے دیتے تھے انٹرفیرنس کرتے تھے بے سین میں انٹرفیرنس تو مجال نہیں تھی کوئی کرے لیکن فکر ہے فکر ہے شروع جو ان تک پہنچتے تھے میٹنگ کی شام کو بھٹو صاحب نے کس جگہ شام کو جتوی نے بھلایا شام کو جتوی نے بھلایا گلام مصطفیہ جتوی گلام مصطفیہ جتوی ہم اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے موان سے پھر ایک اور کمرے میں وہاں سے ایک اور کمرے میں تو پھر چھوٹی سے کوٹڑی میں جا کر بیٹھ گئے یہ پریزیڈنٹ راہوس کے اندر تھا نہیں نہیں گلام مصطفیہ کے گھر اچھا گلام مصطفیہ کے گھر اور اور ڈاکٹر صاحب ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ کس نے کہا میرا خالے مستفج جتو ہی نے اچھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنرل اکبر نے سب کچھ دیکھ لیا ہے جو گارڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صبح آپ کو رہیم کو اور گل حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اور ہم اور کوئی لگا دیں ان کی جگہ تو میرا تو اور مستفی خرت کا تو رنگ اڑ گیا آرمی چیف کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور ایر چیف کو اور اور یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب رہیم کی بیوی کو خط لکھتے ہیں جب وہ گھر نہیں آئے گا رات کو تو بھی پریشان ہوگی کہاں گیا تو تو یہ مستفی جتوئی کے گھر بھی پریشان ہوگی بھٹو صاحب کے پاس پریشان ہوگی اور ہم نے کہا کہ یہ نیایت بیوکوفی کا پلان ہے آپ نے اور خر صاحب نے کہا میں نے اور مستفی خر نے دونوں نے کہا دونوں نے دونوں نے ایک دوسری طرف دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاور کہاں ہے کہاں ہے کون گریفتار کر سکتا ہے کون گریفتار کر سکتا ہے چلے گئے بھٹو صاحب کے پاس تو ان کی ان کی انہوں نے اگلے دن رحیم اور گول حسن سے اپوائنٹمنٹ کر لیتی صبح کو بھٹو صاحب نے اچھا کہ وہ آئیں گے پلان چرو ہو چکا اور تیار کر رہے تھے کہ وہ اپنے جوان بھی تیار کریں گے جو انہیں گریفتار کر لیں گے ہم نے کہا صاحب یہ بالکو غلط بات ہے آپ ان کو بھلایں صبح کو اور کہیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہم ختم کر رہے ہیں اور تمہیں دونوں کو ایمبیسیڈر بنا کے بھیج رہے ہیں یہ آپ نے تجویز کیا اور مصطفہ خر میں نہیں نہیں پتہ نہیں یہ تیار ہوا یہ تیار ہو گیا تو صبح کو آئے یونی فارم میں آئے ہاں جیسے کہ ہاں تو انہیں بتایا کہ آپ کی transfer ہو رہی ہے تم آسٹریہ جاؤ اس امبیسیڈر نہیں لیکن وہ کمرے میں میٹنگ ہوئی ان کے dismissal order ہوئے نہیں کوئی dismissal order نہیں transfer order باہتا ہے مصط انمیں ہے بما ایمیسیڈر اور باہتا ہے مسٹر ایمیسیڈر بہتا ہے کے اپنے ایمیسیڈر اور اس کو ہم بیسیڈر اس پر طورے ہوئے بلکن عدد اب سابقہ میں اپنے ہماری نحنید پہر کچھ وہ کچھ کی شاہ سیویل سربیس ہو گئی اچھا ٹرانسور کر دیا تو آٹومیٹیکلی وہ ختم ہو گیا آٹومیٹیکلی ختم ہو گیا یہ آرڈر بھٹو صاحب نے خود لکھے تھے مجھے نہیں پتا یہ آرڈر کس نے لکھے گورمنٹ کے سیکریٹریز نہیں لکھے ہوں گے جی اور مزے کی بات یہ ہوئی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پھر کسی چیف بنائیں گے انہی دونوں سے بھٹو صاحب پوچھے نہیں ہم نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ آپ کس کو بنائیں گے کہ ان کو آپ ہاتھا رہے ہیں تو ملیٹری چیف کیسے بنائیں گے انہی نے کٹے کا خان کو ان دونوں کا ردے مل کیا تھا جب ان کو ڈسل کر گیا یا ٹرانسور کر دیا کچھ نہیں تھا جار اچھا ہاں پھر تو بھٹو صاحب ٹھیک تھے کہ ان کو گرفتار کر لیں بھٹو صاحب گھر راتے تھے اچھا تو اب وہ کسی بناو گے ٹھیکہ خان کو کہاں ہے وہ وہ کیا ہوا وہ کسی بناو گیا ٹھیکہ خان کو بنانا ہے پتہ نہیں کہاں ہے وہ کسی بناو گیا ٹھیک ہے بات ہے نا نیا چیف لگ رہا ہے نیا چیف لگ رہا ہے نیا چیف لگ رہا ہے پران آٹایا جا رہا ہے کچھ بھی ردے مل ہو سکتا ہے فوج میں سے اب میں بہت خوش کہ میں ایک نیا آرڈر لے کے جا رہا ہوں انقلابی آرڈر اور میری سیکریٹ فلائٹ ہے ہاں ہاں اسلامباد تو گوہرنر کے جہاز پہ گوہرنر کے جہاز پہ دو سیٹر جہاز تھا یا چھار سیٹر اس نے فوراں ڈیلٹا رومیا یہ وہ بات کرنے شروع کر دی میں نے کہا بھے یہ تو مارے گئے یہ اٹھا دے گا میں سب کو پتہ چل گیا اچھا اب جہاز اترا کہاں گوہرنر کے جہاز پہ آپ اور مصطفیہ جتوئی تھے نہیں بس صرف میں آپ اکیلے پستول بھی لگائی ہوئی تھی آپ نے پستول بھی لگائی ہوئی تھی آپ نے ایک دفعہ بتایا آپ نے مسلح تھے آپ ہاں ریوالور میں نے جیب میں ڈالیا تھا آپ نے ریوالور رکھا تھا ہاں وہ گاڑے اترے اب ہم نے کہا مصطفیہ کر سے وہ گوہرنر تھا پنجاب کا کہ ڈی سی سے کہو کہ میں آرہا ہوں سپیشل کام کے لئے وہ مجھے ریسیف کرے اب میں پہنچا وہاں جاہاں جب ٹھہرنے کی جگہ جایا اور خورم وہاں پہ دو فوجی کھڑے تھے اچھا تو میں نے سوچا بھے یہ تو پتہ چل گیا یہ تو لیک ہو گئی کب ہے لیک ہو گئی بات اب تو غریفتار ہو جائیں گا ہو جاؤں گا میں چلو کیا ہے شان سے اترتے ہیں جہاز سے اترے ہون دونوں نے سی لیوٹ کیا پوجیوں نے پوجیوں نے اے بھئی ڈیپ ٹکا میشنر کہاں کہ وہ ادھر کھڑیا اس کی کار ڈیپ ٹکا میشنر کے ساتھ گئے اب تلاش میں تھے ہم ٹکا خاں کی خفیہ تلاش تھی بتانا بھی نہیں تھا تو جو بکواس ہوتی ہے افسروں کے ساتھ کہ کیسی فصلے ہیں بارش ہوئی اوٹ بٹانگ ایسی حالات پوچھا مصولی کتنی ہے مالیے کی ڈی سی بی سی تو یہی جانتے ہیں خیر میں ڈی سی نے کہا سر میں آپ کے تھہرنے کا انتظام نہیں کر سکا کیونکہ سارے ریشت ہاوسے پوجھ کے پاس ہیں سوچکے پاس ہیں اور میں نے اپنے گھر میں آپ کو تھہرانہ ہے میں نے اس سے کہا وہ جو بڑا ریشت ہاوس تھا کس کے پاس ہے کہ نہیں وہاں تو ٹکا خان تھہرہا ہم ٹکا خان دوندے دارہ ہے ٹکا خان کے پاس پہنچے وہ کھانا کھا رہے تھے ٹکا خان ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بھی کھائیں اچھا بہی تو روٹی تھی اور آلو کسالن تھا آلو گوشت یہ کھانا کھایا ساتھ ٹکا خان سے کھان چلو اندر کمرے میں چلو تھی جن کی تلاش وہ ہی مل گئے جن ہاں کمرے میں چلو تو میرا لکھا ہوا آرڈر آپ کی وزارت کیا تھی اس وقت کچھ بھی نہیں آپ ابھی وزیر نہیں تھے خبر نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا اگر بوٹوز آپ پریزیڈنٹ تھے تو میں تھا وزیر ہوں آپ وزیر تھے آپ کا آرڈر تھا لکھا ہوا ٹکا خان کو کہا مبارک کو اور چلو میرے ساتھ امرو اسلام آباد کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں نے کہا آپ کو کمانڈر اچیف بنا دیا ہے پاکستان کا طرف سے بنا دیا ہے اسے وہ لکھا 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 اور دیا ہے پاکستان کا آپ کے آرڈر سے ٹکا ہاں کمانڈر اچیف بن گئے اگر بوٹوز آپ پر دسخط ہوں بے دسخط طرف ہوں مراہ در آڈر سے آب وہ بیشارے کہیں لگے کہ اپنے ای ڈی سی کو ساتھ لے لوں میں نے کہا ضرور لے لو ان کا بیٹا تھا ای ڈی سی ان کا بیٹا ہوتا تھا تو انہوں نے ایک ہول لال جس میں بستر ہوتا ہے بستر بند کہتے تھے اس کو فوجیوں میں بڑا ہوتا ہے اور ایک ٹین کا صندوق اچھا ہاں فوجیوں کے پاس ہے ٹین کا صندوق اس طرح ہم پہنچے کہ وہ وہاں سے چلے پت بای دیں بای دیں بای دیں بای دیں بیٹا ہی ریچت اسلامباد اے پورٹ پتہ چل چکا تھا خبر پیل چکی تھی خبر پیل چکی تھی ان کو لے جائے بھٹا ساپ کے پاس دنو نے کہا کہ تم چارج لے لو کمانڈر چیف پوچھ رہا ہے 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 اور پھر ان کو ان کو ہنے تیلی پون ویلی پون کی ہوں گے تو اس طرح گول حسن اور رہیم جو کنگ میکر تھے بھٹا ساپ کے وہ بہت سبمیسیف نکلے اچھا بڑے سبمیسیف ان نے کہا تمہیں بہت سبمیسیف بہت سبمیسیف تھیلی اور سپین ہاں وہ ایک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بھٹا ساپ چونکہ پاپولر لیڈر تھے یہ بھی وجہ ہوگی پیپلز پارٹی مقبول جماعت تھی اچھا دارڈ سب آپ کی ایک میٹنگ ہوئی جن فیکار علی بھٹا ساب سے جب وہ وزیراعظم تھے نو گھنٹے آپ بتاتے ہیں وہ کیا میٹنگ تھی جب آپ نے ریزائن کیا تھا وہ کیا نو گھنٹے آپ نے کہا کتنی مدد کی کیا باتیں ہوئیں آپ نے کیوں کہا اسطیفے کا بھٹا ساب کو انتیس مارچ کو میں نے بھٹا ساب کو ایک لمبا خط لکھا انتیس مارچ نائنٹین شیخ رشید منسٹر بن چکے تھے میراج خالد بن چکے تھے میں بھی منسٹر تھا میں نے انہیں خط لکھا اس کے بعد میں بھٹا ساب سے نہیں ملا یہ دونوں نے یہاں کہ آپ بھٹا ساب سے ناراض ہیں میں نے کہا میں ناراض نہیں ہوں میں نے کہا میں ان سے ناراض ہوں ان سے ملیں میں نے کہا ضرور ملیں میراج خالد بن چکے تھے یہاں سے فون کیا انہوں نے کہا فورا نہ جاؤ بھٹا ساب نے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یہ روز نوستارے نکال رہے ہیں جلوس ملک ہے وہ چکے تھے انہوں نے کہا وہ چکے تھے جب آپ نے اسٹیفہ دیا میں وہ پوچھ رہا ہوں بھی ذریعے سے میں اسٹیفہ نہیں دیا لیکن اکتوبر چوتر میں بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ اپنا کبنیٹ ری شفل کریں گے وہ تو پھر میں نے اوت لینے سے انکار کر دیا یہ واقعا تھا اور کوئی استیفہ بغیرہ نہیں تھا لیکن بھٹو صاحب سے آپ نے کہا کہ جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تو بھٹو صاحب نے بھی کچھ کہا آپ کو وہ اپریل کی بات ہے رشید شیخ رشید اور میراج خالد آئے کہ آپ بھٹو صاحب سے ناراض ہیں میں نے کہا میں نہیں ہوں ان سے ملیں میں نے کہا میں فوراں تیار ہوں انہیں فون کیا اور انہیں آکا آجاؤ میں انہیں خط لگ چکا تھا جی کہ آپ اس جنگ میں ہار جائیں گے اچھا جنگ اقتدار کی اچھا 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 ان کے پاس بیٹھا رہا میں صبح سے شام تک شام کو کہنے لگے کہ یہ چلو یہ لوگ آ رہے ہیں کوسر نیازی بغیرہ بغیرہ ان سب کا ڈیماند تھی جمعہ کی چھوٹی کر دیں کوسر نیازی کی دیماند تھی جمعہ کی چھوٹی کر دیں جو بھی منسٹر تھے بھٹو صاحب کے جاننے والے سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں ان سے کہتا تھا کہ یہ ڈیماند نہیں ہے ڈیماند کچھ اور ہے ڈیماند کچھ اور ہے مگر بھٹو صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی بات اچھا دار سب ایک بات ہے آپ نے شیئر کی تھی آپ سعودی عربیا گئے تھے جب شاہ فیصل تھے کینگ گھٹو صاحب کا پیغام لے کے وہ فنڈ لینے گئے تھے پاکستان کے نیکلیر پروجیکت کے لیے یا کونفیدنس میں لینے گئے تھے کیا وہ پیلے فنڈ تھی اس پروجیکت کے لیے نہیں 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 میں گیا جانا تھا سعودی عرب تو مجھ سے ملنے آئے کون ازیز احمد این ملت دارے ازیز احمد ازیز احمد ازیز احمد ازیز احمد ازیز احمد ساکتی خارجات بات کسی سے نہیں کرتا اور آپ اسے بات سمجھیں کہیں ساکتی خیصل بہت دیر بعد بولے گا آپ بولتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں اور گھب رہے ہیں کہ وہ جواب نہیں دے رہا یہ مجھے عزیز احمد نے تیار کیا تو میں گئے اب کینگ فیزل سے ملاقات ہوئی تو پہلے فکرے سے ہماری گفتگو شروع ہو گئی وہ اپوزیٹ نکلا جو انہوں نے بریف آپ کو کیا وہ ان سے افسروں سے بات نہیں کرتا تھا براکریسی سے بات نہیں کرتا ہاں تو کیا بات ہی آپ کیا بات کرنے گئے دو بڑے کوئی ویپنز لینے تھی اچھا پیسہ چاہیے تھا اس کے لئے بوتو سام نے بتایا تھا کیسے بات کرو کہ ہمارے تین دشمن ہیں ایک ہندو ایک کمیونیسٹ اور ایک کوئی اور کرسچین کرسچین نہیں تھا جیوز ہاں جیوز 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 ہاں کرسچین تو چونکہ امریکی بھی ہیں تو وہ ہاں یا آپ نے کنگ فیصل کو بریف کیا ہوا تھا نہیں یہ بریف کیا گیا تھا یہ آپ کو بریف کیا لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں کہا کیونکہ وہ کنگ کے پاس میں گیا اور اس نے مجھے دیکھا میں نے اسے دیکھا ہم نے فوراں بات شروع کر دی یہاں تک کہ وہ آپ نے یہ بھی کونفیڈنس میں لیا کہ ہم نیوکلیر کرنے جا رہے ہیں پلان نیوکلیر پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں نیوکلیر کی بات میں نہیں آپ کچھ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ یہ کہا فوراں بات شروع ہو گئی کہ بھئی ہم عالم میں اسلام پاکستان کی فوج عالم میں اسلام کی فوج ہے بڑی بات تو یہ تھی اصل بات یہ تھی کہ ہماری فوج ہے جو طاقت رکھی ہے اچھے جو اسلامی کانفرنس بھی شاہ ایران یہ کانفرنس نہیں تھے چاہتے پاکستان میں نہیں اس کا مجھے کچھ نہیں پتا اچھے شاہ ایران نہیں آئے تھے آئے نہیں تھے وہ اچھے ایک واقعہ ہے آپ سے منسوب کیا وزیراعظم کا بیٹا مرتضا بھٹو باہر پڑھنا چاہتا تھا تو فورن ایکسچینج مانگا آپ سے تو کیا واقعہ کیا ہے وہ نہیں کچھ نہیں زیادہ پیسے مار نہیں نہیں کیا واقعہ تھا وہ وہاں پڑھتا تھا اچھا لیڈی پڑھتا تھا 1972 کی اولیمپکس تھی میونک میں جی ہاں ہوئی تو جا دے ہوئے اولیمپکس دیکھنا چاہتا تھا تو مجھے سید احمد جو بھٹو صاحب کے سیکریٹری تھی انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ مرتضا جا رہا ہے اور اسے کچھ اور ڈالرز چاہیے میں نے کہا یار پاکستان فائل پہ میں نے لگ دیا کہ پرام میسٹر کے بیٹے کو وہی ملے گا جو کسی اور پاکستانی بیٹے بیٹے کو ملتا ہے مگر اس سے میں نے کہا تم بازار سے خرید لو نہیں اب دیکھیں ایسے بدماش ہوتے ہیں میں نے آپ کو خود نہیں فون کیا تھا میں نے کہا میں نے تو بھٹو صاحب کے کان میں ڈال دیا تھا مجھے بہت غصہ ہے میں نے کہا آپ کو سید تجھے نہیں پتا آپ کو سید تجھے نہیں پتا آپ کو سید تجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ چھوٹی سی بات ہے میں کیوں بدنامی لوں آپ کے لئے آپ کو سید آپ کو سید آپ کو سید تجھے نہیں پتا آپ کو سید آپ کو سید مجھے آیا سر وہ زیاد جوہے اپنے رومال سے بھٹو صاحب کے جوتے صاف کر رہا ہے جنرل زیاد جوتے صاف کر رہا ہے زرفکار علی بھٹو کے آرمی چیف پاکستان کا میں نے کہا بکواز مت کرو نہیں سر میں نے خود دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے میں نے کہا اچھا ہی بتاؤ کہ بھٹو صاحب نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ بھٹو صاحب نے اپنا پاؤں کرسی پہ رکھ دیا کہ یہ لو صاف کرو وہ کیا تھا چائے گری تھی جوتے پہ چائے گری جو کچھ تھا چائے کا جوتہ پھر اس نے صاف کیے زیاد علاق نے ہاں ہاں اور کیا 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 زرفکار علی بھٹو کے جوتے صاف کیے ہاں اپنے رومال سے اور کس کی رومال سے کرتا وہ اچھا پہلے وزیراعظم زرفکار علی بھٹو لاہور میں کہتے ہیں گوئن راہوس آئے انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ لاہور میں کیا رزلٹ آنے والے ہیں اس میں پھر کوئی رفی رضا بھی آئے میٹنگ کے دوران وہ کیا تھا سارا ہوا کیا تھا آئے سائی کا آدمی تھا پولیس کا چیف تھا اور پولیس کے نیچے کے افسر بھی تھے رفی رضا بھی تھے میرا خیال ہے ایک لاہور کا کمیشنر بھی تھا شاید تو ان کو یہ خیال تھا کہ ایسے کرنا چاہتے تھے کہ کتنی سیٹیں ہمیں ملیں گی لاہور سے بعض سیٹیں بھٹو صاحب ہارنا نہیں چاہتے تھے بعض سیٹیں وہ جیتنا چاہتے تھے تو لاہور اچھا میں میری پولیسی یہ تھی کہ جب یہ ڈسکشن ہو تو مجھ سے سفیرش بھی پوچھی جائے گی کس کو ٹکٹ دیں میں لاہور کا ذلہ آنے سے دوس دلے پہلے چپ ہو جاتا تھا لاہور کی باری آتی تو پھر میں کہتا پھلان کو ٹکٹ دو نہیں وہ کمزور ہے کہ نہیں کوئی کمزور نہیں ہے ہو جائے گا تمہارے خیال میں کوئی کمزور نہیں ہے لاہور میں ہمارا رکھ کینیڈیٹ میں نے کہا نہیں کل جو آپ نے جلوس نکالا تھا اس کے بعد کوئی کمزور نہیں ہے جو آخری جلوس تھا کیمپین کا اس سے اگلے دن یہ میٹنگ تھی یہ سارے افسر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم چار سیٹیں جیتیں گے چار ہاریں گے سات سیٹیں شاید ہوتی تھی آٹھ جلے کی ملا کے یہ کہہ افسر یہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ میں سے چار لے لیں گے اور آپ نے کیا کہا میں نے کہا ہم آٹھ کی آٹھ لیں گے بھجا میں نے کہا دیکھیں اگر یہ کہتے کہ ہم آٹھوں ہاریں گے تو میں ان کی بات پہ بہت دھیان دیتا اب مجھے بتائیں کہ کون سا علاقہ ہے جہاں ہمارے بورٹر کم ہیں اور ہم ہاریں گے ایسے کوئی نہیں ہے ہم سب جیتیں گے ہم سب جیتیں گے دیکھیں کوئی اگر گڑڑ کرے میں نے کہا گڑڑ کرنے والے کے کو میں روک دوں گا اشارہ تھا ملک اختر کی طرف کہ وہ دبے اٹھا لیتا ہے یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے میں نے کہا نہیں میں روک دوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اب جیت جائیں گے تو تو رات کے بارہ بجے بھٹو صاحب کا فون آیا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا آپ کو ووٹ پڑ رہے ہیں ہم are you sure achcha میں نے کہا yes i am sure no are you sure کہ ہمیں ووٹ پڑ رہے ہیں ہم میں نے کہا کچھ چیٹیں ہا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جیتے گا ہم کا خطرہ ہے تو جیتنے گھر نیچے نظر آتے تھے سپریل کو سلفکارلی بھٹو نے بھٹو پی اینے سے مذاکرات کرتے تھے تو زیاولاک کا پریشر تھا کہ بلوچستان سے فوج واپس نہ آئے اور نیپ کے قیدیوں کو رہا نہ کیا جائے یہ صحیح بات ہے پھر بعد میں انہوں نے خود ہی چوڑ دیا زیاولاک نے نہیں نہیں مجھے نہیں مجھے اس نے یہ بھی نہیں بتایا آپ کو نہیں فوجیوں سے کہا مجھے کچھ کاغذ لینے جانا ہے اچھا فوجیوں سے کہا مستفا خرب نے فوجیوں سے انہوں نے کہا چل جاؤں چل جاؤں فکارلی بھٹو کا جو ٹرائل ہو رہا تھا تو اس لئے ان کو ایسی کوئی پلان تھا ان کو رہا کروانے کے لئے کوئی وہ تو سارا کوٹ ریو تھا وہ بھٹو it was rigged against mr. بھٹو اور جسٹس منیر نے کہا بھی تھا کہ it's judicial murder کیا نام تھا اس کا نسیم نسیم اسن شاہ نسیم اسن شاہ it's judicial murder پہلے سے پہسلہ تھا سے منصوب ہے کہ آپ نے کوئی بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا آپ بھٹو صاحب کو پیغام بھیجا آپ بھٹو صاحب کو پولیس کی کسٹڈی سے چھڑوا لیں گے ہاں میں نے کہا تھا کہ وہ کیا تھا کہ تمہیں ہم پولیس سے چھین کے باہر لے جاتے ہیں پلان کیا آپ نے ہاں کیسے کیا منصوبہ تھا کہ ان کو کو اگوا کر کے انڈیا لے جائیں اچھا بھٹو صاحب راضی نہیں ہوئے آپ نے ان کو پیغام پہنچایا وہ راضی نہیں ہوئے انڈیا تھا انڈیا بھی تھا ترکی بھیج لے جا سکتے تھے یونان لے جا سکتے تھے جن ملک سے باہر لے ملک سے باہر اچھا بھٹو کی رہائی کے لیے آپ جاؤ لوگ کو ملیں گے اسلام بھٹو وہاں رہے بھی آپ ملاقات کے لیے ٹائم آنگا ہوا تھا آپ نے بہت کوشش کی پھر اس نے کہا آج یہاں لاور میں ملو پھر لاور میں ملاقات ہوئی مہا اٹھائیس مارچ کو ملے تھے پھانسی سے چند دن پہلے کچھ دن پہلے کہاں ملے تھے آپ کور کمانڈر کے دفتر میں جنسوار کے زیاولک ملا آپ کو کیا بات ہوئی آپ کی زیاولک سے یہ ہوئی کہ بابا بھٹو کو نہ مارو بہت نقصان ہوگا پورا میرا تیشش تیار کر کے لے گیا تھا کیا کیا نقصانات ہوں گے اس رامزادے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کیسے مار سکتا ہوں وہ تو میرے محسن ہے زیزاول حق نے کہا پھانسی دینے سے پانچ شہ دن پہلے پانچ شہ دن پہلے پانچ شہ دن پہلے اچھا وہ میرے محسن ہے پھر پھانسی دے دی نہیں نہیں آپ نے جے بھی تو شاید کہا ان کو کہ دنیا بڑی ناراز ہوگی ہاں سب کچھ کہا کیا کہا وہ بتائے آپ کی فائل بھی بنائی ہوئی تھی بھٹو صاحب نے جے بھی کہا بہت کچھ باتیں تھیں زیزاول حق نے کہا نہ مارو نہ مارو نہ مارو نہ مارو دنیا ناراز ہوگی Amerika نے اپیل کیا ہے Rus نے اپیل کیا ہے تو وہ اس نے کہا I am in touch with them اچھا جو جاندد اور اس ہم اچھا تو مسئل مادے تھے بہت کچھا ادمی تھا آپ کی فائل بھی بلائی تھی بھٹو صاحب نے جاولا نے آپ کو یہ کہا میکنہ فائل تا رکھی ہوتی ہے آپ نے جو آپ دیا جاولا کا فائل تو ہوتی ہے ہاں نہیں اس نے یہ کہا آپ نے دکٹر صاحب کو ان کی فائل دکھائی ہے میں نے کچھ نہیں کہا زیولک نے نماز ہی پڑی اس درہا یہ میٹنگ کے درہاں پڑی نماز میٹنگ کے درہاں آئیں ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ لیں وہ اور جنرل سوار خان نے نماز پڑھنی شروع کی میں نے کہا میرا دو فضو نہیں ہے اچھا اور وہ دونوں نماز پڑھنے لگے اب پھر انہوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی وہ کیا واقعہ جب بیگم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی سوویٹ یون کے خلاف اور وہ کیا واقعہ تھا بیگم صاحبہ بہت بے وقوف آرہت تھی سوویٹ یون کی طرف سے بڑے فرینڈلی بیان آرہے تھے بھٹو صاحب کی حمایت میں نسرت نے کانفرنس کی کمیونیسٹوں کو برا کھا اچھا ان کا جواب یہ تھا کہ ہم جو اپیل کر رہے ہیں وہ انسانیت کی بنا پہ ہے بھٹو کو پھانسی دے دینے کا منصوبہ مقامی تھا یا آلمی تھا؟ مقامی بھی تھا آلمی بھی تھا آلمی فیصلہ کب بوا بھٹو کو پھانسی دے دینے کا منصوبہ مقامی تھا بھٹو کو پھانسی دے دینے کا منصوبہ مقامی تھا بھٹو کو پھانسی دے دینے کا منصوبہ مقامی تھا وہ تو باپ کے خلاف تھی وہ کیسے؟ آئیڈیل اس کا بھٹو صاحب امریکہ کے خلاف تھے وہ امریکہ کے محافق تھی بھٹو صاحب سوشلیزم کہتے تھے وہ کہتی تھی سوشلیزم کا دور گزر چکا ہے اس طرح کی اور بکواس اچھا دار سب ایک واقعہ پھر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں آپ نے نیشنلیزیشن کیا آپ اس پر اتمنان ہے جو آپ نے کیا بلکل اتمنان ادھوری نہیں تھی وہ زیادہ کر رہی چاہیے تھی کافی تھی کافی تھی بینک چھینے آپ نے وہ کیسے چھینے وہ پریس کامپنس کی پہلے ان کے ساتھ مل کے بینکر کے ساتھ صبح بینک چھینے کیا واقع ہے وہ سیونٹی ٹو میں میں نے کہا غلام اساق خان سے بکے بینک نیشنلائز کرنے ہیں لاؤ بنا دو اچھا وہ میرے پاس ایک بڑا ٹیسیس لکھ کے لیا کہ بینک نیشنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان پہ کنٹرول ٹھیک کر دو اور یہ لاؤ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو کنٹرول ہی چاہیے رہیم کو دکھایا اس نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے ایک نیا بینکنگ ایک نائنٹین سیونٹی ٹو میں پاس کر دیا پھر کام نہیں چلا سیونٹی ٹو میں تو پھر نیشنلائز کر لیا نواز شریف خاندان کی جو فانڈریز تھی یہ بھی آپ کی وزارت کے دوران نیشنلائز ہوئی شروعی میں شروع میں ہو گئی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ بہت پہلے پاک کسل سے باہر لے کے گئے تھے وہ اس وقت اجازت ہی پیسہ باہر لے جانے گی ان کا تو ہمیشہ ہی پیسہ باہر تھا اس وقت بھی تھا ان کا پیسہ باہر ہمیشہ سے بیرزی بھٹو کا قتل کیسے ہوا وہ بھی کوئی عالمی سازجتی ہے ایک ہے اصول کی بات جی ایک ہے اس وقت کے واقعات ہیں اس وقت کے واقعات ہیں اس وقت کے واقعات ہیں تو عالمی وہ جو اصول کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ خود عطا ترک نہ ہو تو فوج آپ کی خلاف رہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر چیپ آف سٹاف نے انہیں مار دیا فوج نے کچھ نہیں کہا بینی کو مار دیا بین ازیر کو مار دیا بھٹو صاحب کو مار دیا اچھے دار صاحب یہ بتائیں آخری بات ہے بس کہ پاکستان کی سیاست کیسے ایک عوامی سیاست میں بدل سکتی ہے اس کا کیا طریقہ کیار کیا ہونا چاہیے گی عوام کو بدل دو باید ما ذکر把 وہ بات پی مجھے ہم نے کھڑی سکتر ہے ہاں کیسے یہ راحت خوام ہے کیسے راحت خوامے کیسے ہوتے ہیں انہوں نے سکسٹی سیون میں ستی بڑی تاریک چلا دے تاریکوں میں اندیا کے خلاف تھی یہاں کی نظام کی خلاف نہیں شکریہ ڈھات ساب ہم چی بار ہے بہت بیقی سب شکریہ 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 موسیقی